جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیس از عاشر خان بہت سے لوگ ایسے تھے جن کا بجٹ بہت کام تھا ان کے لئے یہ خوش خبری ہے کہ دن کا بجٹ ایک لاکھ روپیہ ڈیرھ لاکھ روپیہ تک ہوتا تھا اور وہ پروپیٹی کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے تھے چونکہ پروپیٹی ایک ڈیرھ لاکھ روپیہ کے اندر تو پروپیٹی کو بھی ملتی نہیں تھی لیکن جو انویسٹرز ایز اینویسٹر جو پروپیٹی میں انویسٹ کرنا چاہتے تھے کام بجٹ کے ساتھ ان کے لئے خوش خبری ہے کہ الجلیل ڈیویلپرز نے ایک فارم لانچ کیا ہے جیسے سیٹیفکیٹ کا نام دیا گیا ہے یہ ارڈیسٹیبل فارم ہوں گے ان لوگوں کے لئے بھی جن کی پروپیٹی الجلیل کے کسی بھی پروڈیٹ کے اوپر ہے گرین ووڈ چیٹی ہے الجلیل گارڈن ہے علوم اورچرڈ ہے یا ان کے جو فیوچر پروڈیٹس ہیں اس کے اندر یہ جو فارم ہے یہ ارڈیسٹ ہو جائے گا اس کا طریقہ کر کیا ہوگا مسال کے طور پر اس کی اس وقت جو قیمت ہے وہ ایک لاکھ پچیس ہزار روپیہ ہے یہ دن با دن اوپر جائے گا مسال کے طور پر آپ اس کو لیتے ہیں ایک تیس میں ایک لاکھ تیس ہزار پر میں آپ اس کو پرچیس کرتے ہیں تو یہ اس کی جو ویلیو ہے یہ دن با دن بھڑتی رہے گی اب دو مہینے تین مہینے کے بعد اس کی جو ویلیو ہوگی وہ دو لاکھ کے قریب ہوگی کمپنی نے جو ریٹن لکھے دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دو لاکھ سے لے کے پانچ لاکھ تک کی ایڈیسٹمنٹ کروا سکتے ہیں اب یہاں بھی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا الجلیل کے کسی بھی پروجیکٹ کے اوپر آپ کا پراؤٹ نہیں ہے تو آپ اس کی ایڈیسٹمنٹ کہاں پہ کروائیں گے تو یہ جو فارم ہے اس کی ٹریڈنگ ہوگی سیل پرچیس ہوتی رہے گی تو جو لوگ جن لوگوں کی پاس یہاں پر پراؤٹ موجود ہیں وہ لوگ آپ سے پرچیس کریں گے آپ ایجنٹ کے تھوڑ بھی ان کو سیل کر سکتے ہیں یا ڈائریکٹ بھی ان کو جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں یعنی اس کا کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا ایک سیمپل چیز ہے کہ آپ سوہ لاکھ روپے لگا کے دو لاکھ سے پانچ لاکھ روپے تک اس کو سیل کر سکیں گے کامپنی میں یہ بھی چیز کہی ہے کہ اگر آپ چھے مہینے اس کا ویٹ کرتے ہیں تو دو لاکھ روپے میں ہم آپ سے واپس یہ فارم لیں گے تو اگر آپ یہ فارم لینے میں انٹرسٹڈ ہیں میں کوشش کروں گا کہ یہ جو فارم ہے اس کی پکچر آپ کو ویڈیو کے انٹ پر نظر آجے اس کی جو پکچر ہے اس میں آپ اس کو سٹیڈی کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر فارم پر چیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کونٹیک کر سکتے ہیں 0300 1112 613 میرا کونٹیک نمبر ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگے السلام علیکم